بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل ورلڈ کمیونکیشن سسٹم یوٹیوب چینل الحمدللہ ونڈوز ٹن ٹریٹوریلز کے سلسلے میں آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سیکھیں گے کہ آپ ریپر کو کس طرح سے انسٹال کر سکتے ہیں اور ریپر کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ سیریز مختلف پارٹ پر مشتمل ہوگی لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور کمٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری سیریز کیس ہی لگ رہی ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ریپر کیا ہے ریپر ایک ملٹی ٹریک ایڈیٹر سافٹ ایر ہے جسے ہم ڈیجیٹل آڈیو ورک سٹیشن کہتے ہیں اس سافٹ ایر کی مدد سے ہم مکسنگ، ایریٹنگ، کٹنگ اور بہت سے کام کر سکتے ہیں یہ سافٹ ایر نہ صرف آپ کے لیے آڈیو ایریٹنگ کے لیے کام آتا ہے بلکہ اس سافٹ ایر کی مدد سے آپ پروفیشنلی طور پر ایک میوزک بھی بنا سکتے ہیں اس سافٹ ایر کو آپ بلائنڈ ہیلپ ڈاٹ نیٹ سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں یہ سافٹ ایر پیڈ ہے لیکن اس کا کریک آریئن آپ کو ایزیلی بلائنڈ ہیلپ ڈاٹ نیٹ سے مل جائے گا یہ سافٹ ایر ونڈوز ٹین ایٹ سیون میں آپ انسٹال کر سکتے ہیں اور لینکس میک میں بھی انسٹال کر سکتے ہیں یعنی تمام اپریٹنگ سسٹم کے لیے یہ موجود ہے اس سافٹ ایر کو یوز کرنے کے لیے آپ کے لپ ٹاپ کے اندر مینیمیم ریم ٹو جی بی ہونا ضروری ہے تو آئیے چلتے ہیں اس کی انسٹالیشن کی طرف اور یہ ریپر کا فولڈر ہے اس پر انٹر کریں گے جو لوگ اپنا اپریٹنگ سسٹم 32 رکھتے ہیں یہاں پر 32 چوز کریں گے اور جن کے پاس 64 انسٹال ہے تو یہاں پر 64 والی فائل کو چوز کریں گے میرے پاس اس وقت وینڈوز 10 64 بیٹ انسٹال ہے اور میں جوز 19 کے ساتھ ٹیٹوریل ریکارڈ کر رہا ہوں اس پر انٹر پریس کریں گے سب سے پہلا فولڈر مین پروگرام سیٹ اپ کا ہوگا اس کے اندر ریپر کی ایکزیکیٹیبل فائل موجود ہے ڈاؤن ارو کرتے ہیں 2.SWS ایکسٹینشن 2.10 سیکنڈ فولڈر اس کی مدد سے ہم کی بورڈ کو اور اپنے سکرین ریڈر کو ریپر کے ساتھ اٹیج کرتے ہیں ڈاؤن ارو کریں گے 3.KeyGen V1.4 یہ اس کی کی جن کی فائل ہے جس کی مدد سے ہم اس کو ریجسٹر کریں گے ڈاؤن ارو کریں 4.Screen Readers Enhancements اور اس فولڈر کے اندر جاؤز اور انویڈیا کے سکرپس موجود ہیں تو آئیے سب سے پہلے ہم مین پروگرام سیٹ اپ پر جاتے ہیں 3.2.1 مین پروگرام سیٹ اپ ایٹر ایٹم سیو ملٹی سیلیکت ایٹر ایٹم سیلیکت ایٹم سیلیکت ایٹم سیلیکت ایٹم سیلیکت V6.09 X64 Setup Dialog نلسفت Install System V2.51 نلسفت Install System V2.51 نلسفت Install System V2.51 License Agreement Please review the License Term اور فرس پیج آپ کے پاس License Agreement کا آئے گا یہاں پہ آپ Alt A کی مدد سے License Agreement کو Accept کریں گے یا پھر Tab کی مدد سے I Agree پہ جا کے Space کریں گے تو میں Alt A کر رہا ہوں Alt A Destination Folder Edit C Program Files Reaper X64 Type & Text Tab Press کریں Destination Folder Portable Install Checkbox Not Checked To Check Press Spacebar یہاں سے آپ اس کا As A Portable Version بھی Install کر سکتے ہیں ہم Portable Version Install نہیں کریں گے اور Tab کی مدد سے Next پہ جا کے Space کر دیں Space 1 Main Program Setup Items View Map اب یہاں پر User Account Control کا میسیج آیا Alt Y کرتے ہیں Alt Y Dialogue To Navigate Use Tab Alt Plus A Reaper V6.09 X64 Setup Dialogue Check the Components You Want To Install And Uncheck the Components You Don't Want To Install Click Install To Start The Installation Review Required Files Checked 1 اب یہاں سے ہم Tab کی مدد سے Install Button پہ جا کے Space کریں گے تو Installation سٹارٹ ہو جائے گی تو آئیئے اس کی Installation سٹارٹ کرتے ہیں Back Install Button Space 0% Show Details Button To Activate Press Spacebar Alt Plus D 6% 32% 48% 80% 90% 98% 100% Close Button To Activate Press Spacebar Alt Plus C Reaper Install ہو چکا ہے Focus Close Button پر ہے Space Reaper V6.09 X64 Setup Dialogue Reaper Installed Run Now Yes Button اب یہ اس نے یہاں پر میسیج دیا کہ آپ Reaper کو Run کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی اس کو Run نہیں کریں گے No Button Tab کی مدد سے No پر جا کے Enter 1 Main Program اور اب بھی آپ واپس اپنے Reaper والے فولڈر میں آ چکے ہیں ایک بار Backspace پرس کریں Shell Folder View 2 SWS Extension 2 اب ہم SWS Extension کو Install کریں گے Enter Shell Folder View Items View SSWSV 2.10.0.1 اس پر Enter Enter User Account Control Dialogue Do You Want To Allow This App User Account Control کا میسیج آیا Alt Y کریں گے Alt Y Menu Bar To Navigate Press Left or Right Arrow Leaving Menu Bar Unavailable SWS Extension X64 Setup License Agreement Dialogue No Software یہاں پر آپ کے پاس License Agreement کی سکرین آ چکی ہے Alt A کے ساتھ I Agree کو چیک کریں گے یا پھر آپ Tab کی مدد سے I Agree پہ جا کے Space کر سکتے ہیں میں Alt A Press کر رہا ہوں اور یہ یہاں پر اس کا Path ہے By Default یہ C User File Ediper میں Install ہوگی Tab کریں اور Next پر Enter Install Button Enter Enter 0% Show Details Button To Activate Press Spacebar Alt Plus D 100% Close Button To Activate Press Spacebar Alt Plus C اور یہ بھی Install ہو چکی ہے اب اس پر Spacebar کریں گے Focus Close Button پر Space 2 SWS اور اب آپ کا Focus واپس ریپر والے فولڈر میں آ گیا ہے یہاں پر آپ رہتے ہوئے ایک بار Backspace کریں گے Reaper V6.093 KeyGen V1.5 اور اس کے 3rd File KeyGen کی ہے ابھی ہم اس کو Register نہیں کریں گے 4 Screen Readers Enhancements اور اس فولڈر کے اندر JAWS اور NVDA کے دونوں script موجود ہیں Enter 4 Screen Get more Asara 2020.13106 اور سب سے پہلے ہم NVIDIA کے scripts کو انسٹال کریں گے اور یہ NVIDIA کا scripts ہے اس پر Enter کریں Enter Asara 2020.13167 8B46372 A Setup Dialog No Soft Installs I agree button To activate Press Spacebar Alt plus A I agree پہ Space کریں Space Next button To activate Press Spacebar Alt plus N Standard installation Redemption Redemption Radio Button Checked 1 Tab کی مدد سے Next پہ Enter Back Next Enter Review Asara plugin Checked Back Back Install Button Enter 2% Show Details Button To activate Press Spacebar Alt plus D 100% Close button To activate اور یہ بھی Install ہو چکا ہے Focus Close button پر ہے Space کریں گے Space 4 Screen Readers Using Ansem Reaper Jaws Scripts 32.x اب ہم Jaws کے Script Install کریں گے Enter Enter User Account Control User Account Control ka message آیا Show Yes Button To activate Tab کی مدد سے Yes پہ جا کے Enter Unavailable Reaper Jaws Scripts Build 32 Setup Dialog No Soft Cancel Back Button Next Button To active اور Tab کی مدد سے Next پہ جا کے Enter Enter Press کر دیں Enter Install Button To active اور Install Button پہ بھی Enter Press کر دیں Enter Reaper Jaws Scripts Build 32 Setup Dialog Compiler See Program Files Freedom Scientific Jaws 20 Scripts بھی Install ہو چکے ہیں Tab کی مدد سے Finish پہ جا کے Enter Enter Reaper Jaws Scripts Build 32 Setup Dialog Congratulations You have successfully Installed Reaper Jaws Scripts On Your Computer Focus On The Application And Press Insert Plus Q To Confirm That The Scripts Are Installed And Working OK Button To Activate اور یہ اس نے Success کا Message دے دیا فاکس اور فاکس OK بٹن پر ہے OK بٹن پر سپیس کریں گے اور ہمارا Reaper سیکس سیکس فولی انسٹال ہو چکا ہے امید ہے کہ آپ کو انسٹالیشن کرنے کی سمجھ آگے ہوگی اگر آپ کو نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمیٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو ریجسٹر کرنا سیکھیں گے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی